تو یہ گلام حیدر کی سب سے بڑی ایک دوسری تیسری چوتھی پانچویں جیت ہے اور جلدی ہی اسلام علیکم دوستو اس وقت کی سب سے بڑی خبر سب سے بڑا خلاصہ مومن ملک صاحب کی بڑی جیت حیدر کی سب سے بڑی جیت جو کہ مومن ملک صاحب نے لائب آ کر اعلان کیا اور خوصیوں بھری خبر سنائی تو وہ کیا اپ ڈیٹ ہے آگے آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مومن ملک صاحب نے کیا خوص خبری دی ہے اور کیا اپ ڈیٹ دی ہے اس کے اندر ہم نے چار تین دو جار چوبیس کو یہ لیگل نوٹس تین کروڑ روپے کا سیما حیدر کو دیا تھا جس کے اندر ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ کی صدار پر سچن مینہ کی اپنی وائیب بتا رہے ہیں اور کی صدار پر آپ ماتے میں سندور بڑھ رہے ہیں اور کی صدار پر غلام حیدر کی آپ بدنامگی کر رہے ہیں خود کو سیما خود کو سچن کی وائیب بتا کر حالانکہ آپ غلام حیدر کی وائیب پر کوئی طلاق نہیں ہوا ہے یہ ہم نے تین کروڑ روپے کا مانہانی کا جو نوٹس دیا تھا سیما حیدر کو چار تین دو جار چوبیس کو جس کا ہم نے تیس دن کے اندر معافی مانگنے اور جرمانے کی رقم ادا کرنے کے لیے کہا تھا لیکن کوئی ریپلائی ان کا فائل نہیں کیا گیا تیس دن گجر جانے کے بعد تو آج ہم نے سیما حیدر کے خلاف غلام حیدر نے سیما حیدر کے خلاف ایک مانہانی کا مقدمہ گوتم بدنگر کی کوٹ میں فائل کیا ہے اور اس کے اندر ہم نے کہا ہے کہ سیما حیدر نے نہ تو معافی مانگی ہے اور نہ ہی جرمانے کی رقم ادا کی ہے اور تیس دن گجر جانے کے بعد بھی کسی پرکار کا کوئی ہمارے لیگل نوٹس کا جواب تک نہیں بھیجا گیا ہے تو آج ہم نے سیما حیدر کے خلاف جو اس نے تین کروڑ نہیں دیئے اور نہ معافی مانگی سارجن روپ سے اس کے خلاف آج ہم نے مانہانی کا مقدمہ گوتم بدنگر میں فائل کیا ہے جس کو ماننے نیالینک نے ایکسپٹ کیا ہے اور اس مقدموں کو قبول کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک لیگل نوٹس سچین مینا کو دنانگ چار تین دو آجار چوبیس کو دیا تھا جس کے اندر ہم نے تین کروڑ روپے بطور جرمانہ حرجانہ اور اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ آپ معافی مانگیں ساری دنیا کے سامنے کہ کس ادھار پر آپ میری پتنی جو کہ گلام حیدر کی پتنی سیما حیدر کو آپ اپنی پتنی بتا رہے ہیں اور کس الیگل ریلیسن میں آپ اس کو اپنے پاس رکھ رہے ہیں یا آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں تو تیز دن کا ٹائم ہم نے لیگل نوٹس کے اندر دیا تھا جس کا کوئی جواب سچین مینا نے لیگل نوٹس کا جواب نہیں دیا نہ ہی سارجنی گروپ سے معافی مانگی اور نہ ہی یہ جرمانے کی جو رقم میں آرجانے کی یہ ادا کی تو آج ہم نے گلام حیدر نے ایک کیس سیما حیدر کے قلاب دوسرا الگ سے کیس کرمینل کیس مان ہانی کا سچین مینا کے قلاب گوتم بوتنگر کوٹ میں فائل کیا ہے جسے ہونروریول نیاللہ نے سننے کے بعد ایکسپٹ کیا ہے اور اس کو قبول کیا ہے ہمارے گلام حیدر کے کیس کو سچین مینا کے قلاب اس کے علاوہ ایک لیگل نوٹس ہم نے دنانک چار تین دوہزار چوبیس کو سیما کے مو بولے بھائیہ سری ڈوکٹر اے پی سنگھ جی کو دیا تھا اور اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ آپ کس ادھار پر گلام حیدر کی وائف کو سچین سیما سچین مینا بول رہے ہیں اور سچین کی وائف بتا رہے ہیں اور دنیا کے سامنے پرنٹ میڈیا کے سامنے الیکٹرونک میڈیا کے سامنے آپ یہ بتا رہے ہیں تو آپ سارجنک روپ سے پوری دنیا کے سامنے مافی مانگئے اور جرمانے اور حرجانے کے طور پر پانچ کروڑ روپے آپ تیس دن کے اندر ادا کیجئے لیکن اس نوٹس کا بھی جواب ڈوکٹر اے پی سنگھ جی نے جو مو بولے بھائیہ ہیں سیما ہیدر کے کوئی لیگل نوٹس کا جواب نہیں دیا کوئی پانچ کروڑ روپے کی برطور حرجانہ جرمانہ رکھا مدانی کی اور کوئی مافی نہیں مانگی تو آج غلام ہیدر نے گوتم بودھ نگر کی کوٹ میں ایک مقدمہ مان ہانی کا ڈوکٹر اے پی سنگھ جی کے قلاب فائل کیا ہے ایک مقدمہ سیما ہیدر کے قلاب الگ سے فائل کیا ہے سچین مینہ کے قلاب الگ سے فائل کیا ہے اور ڈوکٹر اے پی سنگھ کے قلاب الگ سے مقدمہ فائل کیا گیا ہے تو آج تین کرمینل مقدمے مان ہانی کے جن کو ماننے نیالے گوتم بودھ نگر نے کر لیا ہے اور سیما ہیدر کے قلاب سچین مینہ کے قلاب اور ڈوکٹر اے پی سنگھ کے قلاب تین الگ الگ مقدمے آج فائل کیا گیا ہیں جن پر بحث سننے کے بعد کانونی ویچار میمرز کرنے کے بعد تینوں مقدموں کو ماننی عدالت نے ہمارے قبول کر لیا ہے ایکسٹ کر لیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی لیگل اور مانہانی کا مقدمہ سچین مینہ کے قلاب سیما ہیدر کے خلاب اور ڈوکٹر اے پی سنگھ کے خلاب آج تین مقدمے ہم نے فائل کیے تھے جن کو ماننی عدالت گوتم بودھ نگر کی کوڈ نے سوی کار کر لیا ہے اور کل تک ہمیں آرڈر پتا لگ جائے گا کہ ماننی عدالت نے کیا آرڈر پاس کیے ہیں اور وہ آرڈر ہم آپ کو جیسی ہمیں سٹیفائیڈ کوپی ملے گی ہم سب وہ آرڈر لے کر کے سب آرڈر لے کر کے آپ کو سچیت کریں گے کہ ماننی عدالت نے کیا آرڈر کیا ہے اور اس کے اندر کیا آرڈر پاس کیا ہے اور اگلا قدم کیا ہوگا تو یہ گلاہم ہیدر کی سب سے بڑی ایک دوسری تیسری چوتھی پانچویں جیت ہے اور جلدی ہی جو یہ مانانی کے مقدمے میں ہم سیمہ حیدر کو سچین مینا کو اور ان کے مو بولے بھئیہ کو اس معاملے میں کم سے کم دو سال کی قید ہے اس میں جلوڑی کانونی کاروائی کو پورا کریں گے اور ان کو جیل پچھونے کا کام کریں گے تو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آج تین الگ الگ مقدمے مانہانی کے ہم نے ماننے نیالے گوتم بودھرگر میں فائل کیے تھے غلام حیدر ورسیس سیما حیدر غلام حیدر ورسیس سچین مینا غلام حیدر ورسیس ڈوکٹر اے پی سنگھ جو کہ تینوں مانہانی کے مقدمے کو ماننے نیالے نے میری بحیث سننے کے بعد اور میری لیگل ٹیم کی بحیث سننے کے بعد جو میرے ساتھ تھے تینوں مقدموں کو ایکسٹ کر لیا ہے اور اس پہ بہت بڑا اوڈر باز کیا ہے جو کہ آپ کو جلدی جیسے ہی سٹیپائر کوپی ملے گی آپ کو بتا دیا جائے گا جے اور ایک جانکاری میں آپ کو اور دیتا چلوں جے جے کی سیما ہیدر کو تین کروڑ روپے کا نوٹس دیا تھا سچین مینہ کو تین کروڑ کا نوٹس دیا تھا مو بولے بھائیا جو سیما ہیدر کے ڈوکٹر اے پی سنگھ ان کو ہم نے پانچ کروڑ روپے کا نوٹس دیا تھا نہ تو یہ جرمانہ اور حرجانے کی رکم ادا کی گئی تیس دن کے اندر جو کہ اس میں تیس دن کا ٹائم تھا اور نہ ہی سارجنی روپ سے معافی مانگی گئی اور نہ ہی ان تینوں لیگل نوٹس کا کوئی جواب ان کی طرف سے ہمیں پرابت ہوا تو تیس دن کے سمیں گجر جانے کے بعد آج ہم نے ویٹ کر کے کہ کوئی لیگل ریپلائی نہیں آیا ہے ہم نے ماننی انیالے کو بتایا کہ ہم نے نوٹس دیا تھا ٹائم پر اس کی سمیں سیما تیس دن گجر چکی ہے نہ تو کوئی معافی مانگی یہ سارجن روپ سے اور نہ ہی جرمانہ اور حرجانے کی رکم دی گئی ہے لہٰذا سچین مینہ کے خلاب موبولویا اے پی سنگھ کے خلاب اور سیما حیدر کے خلاب ہم ماننے انیالے میں مانہانی کے تین الگ الگ مقدمیں فائل کیے ہیں جن کو ماننے انیالے نے نوٹس دیکھا ان کی سمیں سیما کو دیکھا تمام ثبوتوں کو دیکھا اور اس کے بعد ہمارے تینوں مقدموں کو آج سویکار کر لیا گیا ہے اور اس میں بہت اچھا ماننے انیالے نے اورڈر پاس کیا ہے کل تک ہمیں مل جائے گا وہ ہم آپ کو کل تک اس کی جانکاری دے دیں گے تو ہم نے اپنی کانونی پریقریہ کو آگے بڑھاتے ہوئے تیز کرتے ہوئے آج تین مقدمیں فائل کیے تھے اور تینوں مقدمیں ہمارے آج ماننی عدالت دوارہ سویکار کر لیے گئے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہم کانونی کاروائی ہم نے کرکی ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو جلد آوگت کرائیں گے بہت بہت دھنیواد تو دوستو آپ نے دیکھا کہ مومن ملک صاحب نے سیما حیدر سچین اور اے پی سنگھ پر مانہانی مقدمہ جو درج کیا تھا وہ تینوں مقدمہ ماننی عدالت دوارہ سویکار کر لیا گیا ہے تو دوستو آپ لوگ کی کیا رائے ہے اس کیس کے حوالے سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم